موسیقی موسیقی نسلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم مام آباد ساتھ طبیعہ کالی کی طرف سے ویڈیوز اور اسباک کے سلسلہ جاری ہے آج ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ عملیات تمام ممالک میں پوری دنیا میں تمام اقوام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود تین مذاہب ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو آسمانی مذہب تسلیم کرتے ہیں اسلام یہودیت اور نصرانیت کو اہلِ کتاب مانتے ہیں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو نہیں مانتے ہیں یہ طرف سکھول دیں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو نہیں مانتے ہیں لیکن مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں کو اہلِ کتاب تسلیم کرتے ہیں اسلام میں بہت ساری چیزیں خواہ و شریع طور پر ہوں روایتی طور پر ہوں حکایات کے طور پر ہوں یہود و نصارہ سے بہت زیادہ منصوب ہیں بہت سارے بالخصوص جو لوگ صوفیہ کرام ہیں صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں انہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ حکایات کچھ کہانیاں اور کچھ واقعات درکار ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسا تھا اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا جب اچھی طرح اس میں رنگ بھر دیا تو پھر کہہ دیا دیکھو اس کا نتیجہ یہ ہو ایسے ہی جو لوگ عملیات کرتے ہیں ان میں جتنے بھی عملیات رائج ہیں میں مسلمانوں کی بات مسلمان اس بارے میں کچھ شادہ دل واقعہ ہوئے ہیں کہ یہ کسی سے بھی کچھ بھی لے لیتے ہیں جس میں فائدہ ہو ساری قومیں کرتی ہیں لیکن ہمارا مخاطب مسلمان ہیں اس لیے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی سے کوئی عمل لیا کسی سے کچھ لیا بہت پرانی بات ہے یہ تقریباً آج سے کوئی اٹھاستیس سال پرانی ہوگی میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا وہاں ایک چوکیدار تھے اس کو یہ جو ہاتھ کی لکھیرے ہیں یہ دیکھنے کا بڑا شوق بھی تھا اور مہارت بھی تھی اس کے پاس کوئی گور مکھی کی کتاب تھی اس سے وہ دیکھ کر بتاتا تھا مجھے اس کا شوق تھا میں کبھی اسے بلاتا کبھی چائے پلا کبھی اسے کی خاطر توازو کر کبھی اس کو نقدی دے تو وہ بھی ایسی باتیں کہ یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ ہنومان نے بتایا تھا یہ گروہ نانک نے بتایا تھا یہ فلاں نے بتایا تھا یہ دوسرے گروہ کا ہے یہ چوتھا وغیرہ وغیرہ ہم لوگ کسی سے بھی مطلب کی چیز لینا مناسب سمجھ خود محنت نہیں کرتے اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے خیر جو عملیات نقش تعویزات ہم لوگ کرتے ہیں اور دین کا اسلام کا قرآن و حدیث کا نام لے کر کرتے ہیں اس سے مراد قرآن یا حدیث کی پیروی قطع طور پر مقصود نہیں اس سے ایک ہمارا اپنا کاروار ہوتا ہے کہ جسے ہم قرآن و حدیث کے نام پر چلانا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو مخاطب ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں قرآن و حدیث پر یقین و ایمان رکھتے ہیں تو اس لیے وہ آسانی سے شکار ہو جاتی لیکن جو بیماری ایک ہمارے مریض کو ہے وہ مریض ہمارے پاس آیا ہے وہ کسی ہندو جوگی کے پاس بھی جا سکتا تھا ایک عیسائی پادری کے پاس بھی جا سکتا تھا یہودی ربی کے پاس بھی جا سکتا مذہب کو بھی نہیں مانتا لیکن وہ نفسیاتی سائیکسٹ لوگوں کی دادرسی کرتا ہے وہ اس کے پاس بھی جا سکتا تھا اور یہ تو چلو ہو گئے محذب وہ کسی ننگ دھڑنگ کے پاس بھی جا سکتا تھا مثل جیسے مسلمانوں میں ملنگ ٹیپ ہوتے ہیں اور ہندو میں جوگی لوگ ہوتے ہیں یا جو بنباس یا بیراغی ہوتے ہیں یا یوں لگا لیں کہ یہ جنگلوں میں گھومتے ہیں سنیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا آپ عیسائیوں میں لگا لیں تو یہ طبقات جتنے بھی ہیں یہ تمام مذہب میں اپنا اپنا مذہب نام لے کر وہ اس میں فٹ چیز ہم منصوب کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں ہم حدیث سے علاج کرتے ہیں ہم بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ بھی انہیں کچھ نو کچھ دینے کے لئے آمادہ رہتے ہیں کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں اس نے پیسے لئے تو کیا ہوا ملہ مولپی لے لیا پیار قرآن کے نام پر لیا تھا لے لیا تو چلو اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی یعنی یہ ایک اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث ہم کر رہے بلکہ اس بنیاد پہ ایک قرآن و حدیث کا نام لے کر ایک کروار اپنی الچھن بیان کرتا ہے میں اسے وہ بتا دیتا ہوں کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے کوئی نقش دے دیا کوئی تعویز کر دیا کچھ جو میرا فیلڈ ہے اس کے مطابق اسے کچھ نے کچھ دے دیا اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اب میں یہ کہوں گا اور اپنے متعلقین کو اپنے جاننے والے کو قرب جوار میں یہ کہوں گا دیکھیں میں قرآن و حدیث سے کرتا ہوں اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ آدمی ٹھیک ہو گیا اگر مجھ سے نہیں ہوتا ہے کوئی عیسائی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اپنی بائبل سے کچھ آیات یا لیتا ہے یا اسے شفا مجھ جاتی ہے کہ دیکھا یہ بائبل کی اصلیت ہے یا بائبل کا حقیقی ہونا ہے یہ اس کی حقانیت ہے کہ میں نے بائبل کے آیات سے اس کا علاج کر یہ ہی کہتا ہے کہ میں نے گرند سے کر دیا اور یہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بید سے کر دیا اور پھر آپ اس سے آگے جائیں آپ اس سے آگے جائیں وہ جو افریقہ میں یا ان جنگلات میں بیٹھا ہے یا دور دور سے اس علاقوں میں بیٹھا ہے وہ ننگ دھڑنگ ہے اس کے پاس اتنا بھی وسائل کا اور معاملات کا اتنا بھی اس کے پاس موجود یہ مناسب بندبست کر سکے بس وہ جنگلوں میں رہے رہے باز تو وہ اپنے جنگلی پتے بانتے ہیں درختوں کے پتوں سے گزارا کرتے ہیں اب وہ بھی کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں جو قبائل ہماری متمدن دنیا میں نہیں آسکتے وہ بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے بھی معاملات چلتے ہیں وہ اپنے پروہ سے رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے انہیں شفا مل دی کوئی بدھ کے سامنے چھک رہا ہے کوئی کسی استحان پہ جا رہا ہے کوئی کسی بھی انداز میں کر رہا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو آپ کے دابق مطابق شفا ہو گئی تو وہ قرآن کی بائبل کی گرنت کی وید مقدس کی اور ان کی سب کی وہ ہر آدمی کے لیے وہ حقانیت کی دلیل ہے لیکن وہ جو افریقہ میں بیٹھا ننگ دھڑنگ نہ وہ رب کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے نہ کسی تہجیب سے آشنا ہے اسے تو کپڑے کے تک میسر نہیں ہے وہ بھی آدمی کتب وہ ہم سے اچھا علاج کر لیتا ہے تو ہمارا حق کہاں گیا یہ بتاؤ پہلے تجھے وہ گیا نہ تیل لینے اسی طریقے سے اب ورس اپ گروپ ہیں میڈیاس ہیں سوشل میڈیاس میں فیس بک ہے ٹوٹر ہے اسٹاگرام ہے بغیرہ بغیرہ اتنے سارے جو یہ شوشل میڈیاس بھرے پڑتے ہیں کہ سنت تاریخیں آ رہی ہیں یام بیس میں یہ کیا جائے فلا فلا تاریخ کو ہجامہ کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے دھڑا دھڑ سنتیں سنتیں دھڑا دھڑ سنتیں کھرہوار چل رہا ہے جو ہجامہ کرتا ہے نماز کا ٹیم ہو گیا اور کپنگ کی ہوئی ہے تو نماز نکل جائے گی لیکن وہ سنت کر رہا ہے حیرت کی بھائی ہم لوگ جیسے یبودی لوگ ہیں وہ اپنے کاروباری کوئنٹس کو کبھی مس نہیں کرتے ہم بھی ایسے ہی ہیں آپ دیکھیں نا کہ قرآن ہدایت کی چیز قرآن رب تک رسائی کی چیز قرآن ایک فلاح انسانیت کا منشور ہے اس میں تحقیق کی ضرورت اس میں معاملات کو انسانیت کے حق میں لے جانے کی ضرورت ہے ہم لوگ ہمیں صرف اتنی حدیثیں یاد ہیں اتنی آیات یاد ہیں جس میں میرے مفادات یا آپ کے مفادات یا کسی کے بھی مفادات وابستہ ہیں بس اتنا ہی دین ہمیں یاد ہے یا ہم کسی پر تنقید کر سکتے مثلا جیسے مسالق ہیں بریل استنباد کیا گیا ہے یہ اس نے کہا ہے فلا امام کا قول ہے یہ فلا ہیں لیکن جو دین کا مقصد ہے وہ سب بھول گئے ہم نے اپنا اپنا ایک شعار بنا لیا ہے کہ کوئی کہتا ہے جناب پگڑی باندھو کوئی کہتا ہے ٹوپی پہنو کوئی کہتا ہے ننگے سری کافی کوئی کہتا ہے شلوار اوچھی رکھو کوئی کہتا ہے نیچی رکھو کوئی کہتا ہے رفاہ دین کرو کوئی کہتا ہے آمین بلجہار کوئی کہتا ہے انگوٹھے چومو کوئی کہتا ہے سلاح پڑھو یعنی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں اتنی اہمیت دے دی گئی ہے اتنا کہ ان پر بوال اٹھا دیا گیا ہے کہ جو اصل دین ہے اس کا کسی کو پتہ دے مثلا آپ دیکھیں اب جمعہ پڑھنے جائیں اب جمعہ میں کیا ہوتا ہے کہ جمعہ میں آدمی کے لیے کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں کہ جنہیں بتایا جائے کہ یہ فرائز ہیں یہ نوافل ہیں یہ تجارت ہیں یہ معاملات ہیں یہ لیندین ہے یہ انسانی حقوق ہیں یہ دوسروں کے حقوق ہیں نہیں ہم نے حکایت سنانی ہے فلان پیت نے یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان عالم نے یہ کہا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا وہ ایسے اس کو شہید کر دیا گیا اسے یہ کر دیا گیا یعنی ایک لائیانی ایک ایسی چیز قرآن سے جو ہم علاج کرتے ہیں یہ قرآنی علاج نہیں ہے ہم قرآنی آیات کو یا ان عملیات کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن کر رہا ہے کوئی دوسرے اس سے کرتا ہے کوئی تیسرے اس سے کرتا ہے پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا اب ایک آدمی چٹان پڑھے وہ کوئی منتر پڑھتا ہے کچھ دوئے پڑھتا ہے کچھ کڑھے پڑھتا ہے کچھ ایسے وہ اس سے بھی اچھا کام کر ہے اصل میں ہم نے یہ ٹریڈ مارک رکھا ہوا ہے کہ ہم نے گہا گھیر نہیں ہے اور کچھ نہیں کرنا دیکھیں نہ تو شفا کا جو معاملہ ہے نا وہ کسی اس سے جو یعنی شفا کا جو معاملہ ہے نا یہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ نے اس پر کتنی توجہ کی ہے آپ نے اس کے مرض کو کس انداز میں سمجھ ہے آپ اس ضرورت کو جو انسان کو جسمانی یا نفسیاتی طور پر پہنچی ہے اسے کس انداز میں آپ حل کر سکتے ہیں پسند ایک آدمی ہے وہ آپ کی بات مانتا ہے وہ جلد امپریس ہو جاتا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک آپ سے استفادہ کر لیتا ہے ایک آدمی ہے وہ مانتا ہی نہیں پھر وہاں قرآن بھی رکھا رہ جاتا ہے حدیث بھی رکھی رہ جاتی ہے تمہاری طریقت بھی رکھی جاتی ہے تقوی طہارت بھی رکھا رہ جاتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اسے فائدہ پہ جاتا اگر دیکھیں یہ واقعی ایسی ہوتا جیسے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کی حقانیت ہے قرآن کا اثر ہے قرآن میں بہت زیادہ تاثیر ہے تو وہ جو آدمی مان نہیں رہا اس پر بھی تو ہونی چاہیے تھی ایک آدمی ہے وہ بیٹھا ہے ایک سینکھیا ہے وہاں کی ہوئی ہے جو آدمی جسے پتہ ہے وہ سینکھیا وہ کہتا ہے وہ بھی مرے گا یعنی ایک قاتل مخدار میں یہ تھوڑی بہت دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے ایک آدمی جسے پتہ ہی نہیں ہے آپ اسے کھلا دے وہ بھی مرے گا کیوں اللہ نے اس میں تاثیر رکھ دی ہے ایک طرف ہم حق کا دامن نہیں چھوڑتے اور دوسری طرف ہمارے عامال اتنی کمصور ہیں کہ اگر ہم نے دم کیا اور مطلوبہ فوائد برامدنا ہوئے تو ہم اسی وقت تزبزب کا شکار ہو جاتے کہتے ہیں میرا عمل ٹوٹ گیا میرا عمل غیر مؤثر ہو گئی میرا عمل ختم ہو گئی میرا وظیفہ ٹوٹ گیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی تم دھونی دے رہے تھے یہ اس میں ضرورت نہیں تھی تو ایسے ہی بھائی جب وہ کرتے ہیں اب میں نے اپنی کتاب میں غلب ان وہ تھی جادو کے بنیادی قوانی نور ان کا نیٹ پر موجود ہے اس میں میں نے بحث کی تھی کہ دیکھیں اگر کسی آدمی کو یہ پہچان نہ اگر کسی دیوبندی کا ہوگا وہ اپنے آخر میں آکر کہے گا اگر کسی شیعہ کا ہوگا تو وہ اپنے بارہ آئیمہ کا نام لے گا ایسے ان کے آخر میں یہ ہوگا اور اگر کسی یہاں ہمارے لوگ پنجابی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیروں کا نام لے گا کسی بریوے کا ہوگا تو وہ اس میں اپنے پیروں کا یا اپنے بزرگوں کا پیرانے پیر کا اور ایسے اس کا جو ہے نا وہ لے گا اور ہندو کو اپنا بھگوان کا لے گا یعنی اگر آپ اس چیز کا تجزیہ کریں جو عمل پڑھا جا رہا ہے جو چلہ وصیفہ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس کا بنانے والا اس کو ترتیب دینے والا کس مذہب کس مسلق سے تعلق رکھتا ہے اب ایک سوال ہے یہ اس میں شفا ہے یہ بتائی کس نے حدیث میں موجود نہیں قرآن میں موجود نہیں تفسیر میں موجود نہیں تو یہ میرے اور آپ جیسوں نے بتائی ہے یہ آیت پڑھ اس کا یہ بہت سارے یعنی پوری پوری کتابیں تیار ہو چکی ہیں کہ اس عملیات قرآن کے نام سے عملیات حدیث شریع عملیات ہیں مجموعہ وظائف ہیں پوری پوری صورت ہیں کچھ آیات ہیں کچھ آیات کے حصے ہیں کچھ عادیث میں یعنی ایسا ایک پرن نظام ہے جس سے شریعت کے مدد مقابل ہم کہہ سکتے تو بھائی بات پتہ کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی تعم کریں تو کسی کو نہ تو غلط پیانی سے مطمئن کریں ان سے کہیں میرا ایک ہنر ہے اسے شریعت مت کہیں دین مت کہیں ان سے کہیں کہ میرا یہ ہنر ہے میں اپنا کام کرتا ہوں جو میں پیسہ لوں گا اپنی محنت کلوں گا یا اپنی دوا کلوں گا یہ شفا کا پیسہ نہیں شفا میرے ہاتھ میں نہیں اگر تمہیں پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں شفا ہے تو واپس چلے جاؤ یہ تمہیں غلط فہمی ہے میں اپنا کام کرتا ہوں آپ نے یہاں آئے اور مجھے پیسے دیئے آپ نے اپنی ایک ضرورت بتائی میں ایسے کنسلٹنٹ یا آپ کا مزدور یا آپ تشخیص کی میں آپ نقش دیتا ہوں پانی دم کر دیتا ہوں تو یہ میری طرف سکھ ہوگا یہ جو پیسہ ہے یہ شفا کا عوض نہیں ہے اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے آنے کا بھرم رہ جائے آپ آنے کی جو تمنا ہیں پوری ہو جائے آپ کی امید پوری ہو ضرور ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بلخصوص نئے عطیبہ اور نئے عاملین بڑی بڑی دینگ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کام آدمی کابو میں یہ کام ایسے نہ ہو جن نہ اترے جادو کا توڑ کیسے نہ لیکن جب وہ عملی طور پر کرتے ہیں تو پھر وہ بہت سٹ پٹاتے ہیں تو بھائی دیکھیں اسے عملیات کو نقش تعویزات کو یا دم جھاڑے چلوں کو آپ دین مت بنا کر پیش کریں دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ یہ یہودی لوگ کرتے تھے عیسائی کرتے تھے وہ گھاروں میں بیٹھ جاتے تھے ابھی تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ جتنے بھی شفا کے کارخانہ تھے سب کلیسہ میں تھے اور یہ کلیسہ میں انہیں بتا جاتا تھا تجھے فلاں بدرو ہے اس کے مختلف ڈنڈ مقرر مختلف جرمان مقرر تھے مختلف عبادات مقرر مختلف سزائے مقرر تھی مختلف آمان مقرر تھے اب تک یہی کچھ ہوتا رہا ہے کلیسہ کہ آپ تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں لیکن ہم مسلمانوں نے جب انہوں نے چیزوں کو چھوڑا تو ہم نے شدت سے اختار کر لی اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا بہت سارے لوگ اس کو این اسلام ثابت کرتے ہیں لیکن میں یہ چیز کہتا ہوں میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ نقش تعویزات اور عملیات یہ انہتاتی دور کی پیداوار ہیں جب قوم سوال پسیر ہوتی ہے جب کوئی تحصیب بہتی ہے گرتی ہے تو عملیات پیدا ہو آپ دیکھ کوئی بھی چیز دیکھ لیں کہ دیکھیں جب ہوئے بغداد میں جب یہ چیز ہوئی تو وہاں پر ختم کرائے گئے وہاں پر بخاریاں پڑھائی گئیں وہاں پر قرآن کے ختم کروائے گئے اور تاتاری ان کی فصیلوں پر آئے ہوئے تھے وہ ختم بخاریاں کرا رہے تھے انہوں نے انسینڈی بجا دی ان کی کوئی برکت کام نہ آئی اور جب سلاہدین آیوبی کا دور تھا تو وہ بائی بیل کے ختم کراتے تھے وہ پوجہ پارٹ کرتے تھے وہ بلکل ایسی گھٹنوں کے بھل گر کر جو ہیں گڑ گڑ آتے تھے لیکن جس کے پاس میں تلوار تھی جیت اس کی ہوئی جس کے ہاتھ میں تثبیت ہی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوئی تو اس کو آہ اپنا دین بنا کر پیش مت کریں اسے ایک ہونر ایک پیشہ ہے جیسے طب کا ایک پیشہ ہے آپ انجینئرنگ کرتے ہیں آپ دھاڑی مزدوری کرتے ہیں آپ راج گیری کرتے ہیں آپ سائیکل مکینک ہیں آپ موٹر سائیکل بناتے ہیں آپ بجلی کا کام کرتے ہیں ایسے یہ بھی ایک شعبہ ہے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر دین کا تعلق ہوتا کسی ہندو سکھ عیسائی یہودی نصارہ اور دہریہ کے ایک بھی عمل میں یہ کچھ نہ ہوتا وہ لوگ ہم سے اچھی طریقے سے محنت کرتے رسول کو بھی بیت دیں اپنے ایمان کو بھی بیت دیں ہم سے کوئی آتمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کوئی ہمارے پاس ایک نسخہ آجات ہم اس سے صدری راز کہہ کر چھپا دیتے ہے کوئی ہمیں عمر مل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو میرے باپ دادے کا میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو لوگ دلیل دیں گے مجھے بھی پتائیں کہ جناب اس صورت کی یہ فضیلت ہے ان معنوں میں ہے جو تمہارا کردار ہے جب تم وہ ادا کروگے اس کے بعد وہ کروگے تو پھر ہے دیکھیں میں مانتا ہوں جنگ کے وقت میں نوافل پڑھنا عبادت ہے جنگ بدر کا جو ماحول ہے اور عریش ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ یہ چھوٹا سے گروہ ہے اگر یہ تباہ ہوگے تیرا نام کوئی نہیں لے گا تو اس رونے سے پہلے وہاں تین سو تیرہ بدریوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہم لوگ روسہ ہمیں خود پر نہیں ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی نوازی دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے کوئی اعتماد کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں بلکل ہم مسلمان ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا وما علینا بلکل بلکل